اگر ایک بندہ بیمار آدمی ہے اور وہ روزہ رکھی نہیں سکتا مثال کے طور پر وہ رمضان میں بھی نہیں رکھ سکتا اور بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے وہ کیسے اپنے روزوں کی قضائی یا اس کے بارے میں شریف حکم کی ہے مریض کی ہم تین قسمیں بنا لیتے ہیں پہلی قسم اس مریض کی ہے جو دائمی مریض ہے جس کے صحتیاب ہونے کی کوئی بھی امید نہیں اور ماہیو ڈاکٹر نے بھی یہ بات اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اب اس کے شفایاب ہونے کی کوئی امید نہیں اور اس کا ہمارے پاس حلاج بھی موجود نہیں ہے ایسا مریض جو ہے وہ مستقل طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اپنے روزے کی وہ فدیہ دے گا اپنی طرف سے اپنے روزے کا وہ فدیہ دے گا ایک صبح شام کا کھانا مسکین کو جو ہے وہ نصف سا جو ہے وہ مسکین کو کھلائے گا وہ مریض جس کے صحتیاب ہونے کی امید نہیں ہے دوسری قسم ہے اس مریض کی جس کے صحتیاب ہونے کی امید ہے اس کے آگے پھر ہم تین قسمیں بنا لیتے ہیں پہلی قسم وہ مریض جس کو روزہ نقصان بھی نہیں دیتا اور اس کے لئے مشکت کا باعث بھی نہیں ہے تو ایسے مریض کے لئے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے جیسے بخار کا مریض ہے سردرد کا مریض ہے جسم میں کوئی معمولی سے اس کو تکلیف ہے تو ایسا مریض اس کے لئے روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا دوسرا مریض وہ ہے جس کے لئے روزہ مشکت کا باعث ہے لیکن نقصان کا باعث نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے مریض کے لئے روزہ رکھنا جو ہے وہ مقروح ہے اور تیسرا وہ ہے جس کے لئے روزہ رکھنا مشکت کا بھی باعث ہے اور تکلیف کا بھی باعث ہے اس کی مرض کے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے تو ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے اور درست نہیں ہے یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھا جائے گی جی شایف کلیر ہو گیا